اسلام علیکم یوورد ایسے افراد بھی موجود ہیں جو کہ خواتین پر تنقید کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کسی بھی حوالے سے تنقید ہو چاہے ان کی تعلیم کے حوالے سے ہو چاہے ان کے پہننے کے حوالے سے ہو کسی بھی طرز پر ہو تنقید کرنا تو جیسے سواب کا کام سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو کہ ہجاب کرتی ہیں نکاب کرتی ہیں خود کو تھک کے رکھتی ہیں تو ایسے افراد ان خواتین پر تنقید ایسے کرتے ہیں ان کو ایسے الفاظ قصے جاتے ہیں جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے کیوں کہا جاتا ہے کس لیے کہا جاتا ہے یہ سب اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھ سکتے کیونکہ خواتین جو کچھ بھی کریں ابایا پہنے نہ پہنے آپ کو اس سے کیا اگر ابایا پہنتی ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اپنے کام سے کام رکھیں اکثر جملے جو ہجابی خواتین کو سننے کو ملتے ہیں جو نکاب کرتی ہیں ان کو سننے کو ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہی کہا جاتا ہے کہ گنجی ہو گیا مطلب کہ اگر اس نے نکاب کیا ہوئے اپنے بالوں کو ڈھکا ہوئے تو وہ گنجی ہو گئی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کسی بھی خواتین کو ڈیگریٹ کرنے کے لئے اس حد تک جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار تم سانس کیسے لیتی ہو گرمی نہیں لگتی کیا اب اگر نکاب کیا ہوئے ہجاب اورہ ہوئے آپ کو اس سے کیا کچھ پی ہو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کو گرمی لگتی ہے نہیں لگتی ہے آپ کو اس سے کیا لینا دینا کیا کام ہے آپ کا اس سے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پردہ تو نظر کا ہونا چاہیے جی ہاں بلکل پردہ بے شک نظر کا ہونا چاہیے لیکن جو پردے کے احکامات ہیں خالی نظر تک محدود نہیں ہیں پھر ایک اور جملہ بہت کہا جاتا ہے ایسی خواتین کو کہ اپنی شادی پہ بھی نکاب کروگی کیا حد ہوتی ہے یہ ہے ہمارے معاشرے کے کچھ افراد کی سوچ ذہنی ہے کہ وہ ہجاب کرنے والی خواتین کو کس حد تک ٹیگریٹ کر سکتے کس حد تک اور سب سے زیادہ ایک جملہ بہت کہا جاتا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو کہ کچھ زیادہ ہی موڈرن ہوتے ہیں کچھ زیادہ ہی کھلے دماغ کے ہوتے ہیں ازادی کے قائل ہوتے ہیں وہ یہ کہ آج کل لڑکوں کو تو کنزرویٹیف لڑکیاں پسند ہی نہیں آتی ہیں شادی کیسے ہوگی تمہاری اس طرح جملہ کے جملے کہہ کر ہجاب کرنے والے خواتین کو لڑکیوں کو ڈیگریٹ کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے کس نے آپ کو یہ رائٹ دیا کہ آپ خواتین کو صرف اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بناو کہ وہ ہجاب کرتی ہیں نکاب کرتی ہیں اب ہوتے کون ہو ان پر تنقید کرنے والے آپ کو یہ حق دیا کس نے ہے سمجھ سے بالا در ہے ایسے لوگوں کی ذہنیت کس قدر پس مانتا ہے چھوٹی ہے ان کے اس طرح کے جملوں سے ہی ظاہر ہوتا ہے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجاب میں اپنی عمر سے بڑی نظر آتی ہو سچ بتاؤ کس نے فورس کیا ہے مطلب کہ کچھ بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی نکاب کر رہی ہے ہجاب کر رہی ہے اپنی مرضی سے کر رہی ہے کسی کے فورس کرنے پہ کوئی بھی لڑکی ہجاب نہیں کر سکتی پردہ نہیں کر سکتی تو آپ ہوتے کون ہو ان پر یہ جملے کسنے والے آپ کو یہ حق دیا کس نے اب ہے ہی کون کے خواتین پر اس طرح کی تنقید کر سکیں یا جو خواتین ہجاب اورتی ہیں ان کا حوصلہ پست پست کر سکیں یہ حق کس نے دیا ہے کسی نے بھی نہیں دیا تو ایسے لوگوں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے میں اپنی ان بہنوں سے یہی کہوں گی ایسے لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہ دیں جو آپ کے ہجاب پر نکاب کرنے پر باتیں بناتے ہیں ان کا تو کام ہی آئی ہے ان کا تو یہی کام ہے کہ لوگوں پر تنقید کرنا خاص طور پر ان خواتین پر جو ہجاب کرتی ہیں کیونکہ وہ خود کو اس حد کو اس حد تک لا نہیں سکتے ان کی سوچ یہی پہ آگے ختم ہوتی ہے کہ تنقید کرنے خاص طور پر ان پر جو ہجاب کرتی ہیں تو ایسے افراد جو خواتین کا مذاق بناتے ہیں ان کے پہنے اوڑنے پر تنقید کرتے ہیں ان سے بس یہی کہوں گی کہ خدا رہا بند کریں اپنی یہ سوچ اس طرح سے مذاق بنانا بند کریں کیونکہ آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ خواتین پر تنقید کر سکے خاص طور پر ان پر جو ہجاب اورتی ہیں نکاح کرتی ہیں یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا اور یہی کہنا چاہوں گی ان خواتین سے کہ خوش رہیں فخر کریں کہ آپ ہجاب کرتی ہیں آپ سب نے خود کو ڈھا پا آپ ان میں سے ہیں جو اپنی اہمیت جانتی ہیں نہ کہ ان خواتین میں سے جو بس لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے اپنی اصل چیز بھلا بیٹی آپ پریشیس ہیں خاص ہیں باقیوں سے ممتاز ہیں تو ایسے افراد کی تنقید کو مذبت انداز ملیں تو پھر ایسے لوگوں کو کچھ حاصل ہوگا ہی نہیں کیونکہ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے بولتے رہیں گے کیونکہ بولنے والے بولتے رہ جاتے ہیں جب تک ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا لیکن ہم نے ایسے افراد کو یہی دکھانا ہے کہ ہجاب کرنے والی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہیں تو آپ جو بھی پہنے جو بھی اوریں اس پر آپ کو کسی کی اجازت تک کی ضرورت نہیں یہ آپ کی زندگی ہے آپ کے بلیس ہے سب کچھ اپنے حساب سے کریں لوگوں کی باتوں کی پروہ کرنا چھوڑ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی جو موضوع میں نے چنا ہے جو اس کیا ہے یہ ایسا موضوع ہے جس پر ہر کوئی بات نہیں کرتا لوگ کتراتے ہیں اس طرح کے موضوع پر بولنے سے بات کرنے سے